رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست آباب کے مشورے کے ساتھ اور ان کے حکم کو فرمائش کو پورا کرتے ہوئے استخارہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ استخارہ کیسے کیا جائے اور کیا استخارہ کرنا سنت مبارکہ ہے کیا استخارہ کرنا حدیث سے بھی ثابت ہے اور استخارہ کس طرح کیا جائے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ میرا خود کا تجربہ میں جو خود استخارہ کرتا ہوں کس طرح کرتا ہوں یہ بھی مجرب شدہ ہے اور یہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گا انشاءاللہ پہلی بات سمجھ لیں کہ استخارہ شریعت سے ثابت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں فرمان ملتے ہیں اس میں اور جس کو میں پڑھنے لگاؤں یہ صحیح بخاری اور حدیث نمبر 1168 ہے جہاں استخارہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کو کرنا چاہتے ہو کوئی جائز کام ہو نجائز کے لئے استخارہ نہ کیا جائے اور نجائز کے لئے ہم بھی اجازت نہیں دیتے جائز کام ہو اور آپ کشک مکش میں ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اس کو سوچ کرے جب ایسی سوچیں ہوتی ہیں تو انسان کا ذہن مذبذب بن جاتا ہے تو اس ذہن میں اس وقت استخارہ کیا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ استخارہ سے اچھا راستہ اور اس وقت اس انسان کے لئے نہیں آئے تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بخاری شریف میں طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ایک دعا ہے دعا استخارہ اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہم انی استخیروکا بعلمکا واستقدروکا بقدرتکا واسعالکا من فضلکا لعظیم فانکا تقدرو ولا اقدرو وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم انہاز الامر خیر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثمانی مبارک لی فی وین کنت تعلم انہاز الامر شر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری فاسرف عنی واسرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیسو کانا ثم ارد نی بھی یہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں تو سونے کے اندر نید کے عالم میں ہی امید ہے کہ خوبصورت ہی آپ کو اشارہ ملے گا اس کام کے بارے میں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ جہاں حدیث پاک میں لفظ آیا نا انہاز الامرہ انہاز الامرہ یہاں پر ویسے تو پوری دعا میں یہ اپنے کام کا خیال کیا جائے لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اپنے کام کا خیال کیا جائے کہ وہ جو کام ہے کیا میں یہ کروں یا نہ کروں یہ اس چیز کے بارے میں استخارہ اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ اچھے کام کے لئے کیا جائے استخارہ کرنے کے کئی طریقہ کار ہے ایک تو یہ ہے کہ استخارہ تسبیح پر بھی کیا جاتا ہے تسبیح کو لٹکا کر اس کے اوپر بھی استخارہ کیا جاتا ہے وہاں نادِ علی پڑھا جاتا ہے اور نادِ علی یا مظہر اللہ جائے بھی تجیدو اون اللہ کا فین نوائے بھی کل حمی و غم ان سے انجلی بین ابوہ دیکا یا رسول اللہ و بین آیا دیکا یا علی یا علی یا علی یا علی جب آتا جائے تو تسبیح کو ایسے رکھا جائے یا علی کرتے جائے اگر تسبیح تسبیح اس طرح ہل جائے تو سمجھ لو ہاں ہے اس طرح مر جائے تو سمجھ لو نہیں نہیں کرنا چاہیے کام یہ ایک تسبیح کا استخارہ ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو استخارہ میں نے بتایا ہے نا ان استخاروں کے اوپر میرا خود کا تجربہ نہیں ہے مجرب نہیں ہے جو میں خود مجرب تجربہ کر چکا ہوں اور ایک بار نہیں سیکڑوں بار تجربہ کر چکا ہوں الحمدلہ الحمدلہ جیسا میں نے استخارہ پایا ہے نا ویسے ہی میرا کام ہوا ہے جیسی اور کئی مرتبہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے وہ استخارہ کیا الحمدلہ مجھے اچھا راستہ ہی میلا ہے اور یہاں تک کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے دو تھے راستے دیکھیں کہ کس جگہ پر میں نے جا استخارہ کیا ہے راستے دو تھے میں پوچھ بھی سکتا تھا لیکن مجھے پتہ تھا دونوں راستے وہاں پر جاتے ہیں میں بیان کرنے کے لئے کہیں جا رہا تھا لیکن مخالفین ہوتے ہیں زیری بات ہے خوف ہوتا ہے کبھی کبھی تو میں نے استخارہ کیا کہ میرے لئے اچھا راستہ کوئنسا میرے دو صاحب آپ کہتے تھے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے یہ چلے جائیں یہ صحیح ہے بلکل فیٹ ہے وہاں پر میں نے استخارہ کیا اور مجھے استخارہ میں دوسرا راستہ نظر آئے میں نے وہ اپنایا الحمدللہ کامیابی اور اس کے کئی اور یعنی کے تجربات میں نے دیکھا ہے میرا ایک دوست تھا اس کے لئے میں نے یہ تجربہ کیا شادی کرنا چاہتا تھا اور جہاں اس کی محبت ہی کرنا چاہتا تھا اور بلکل ہی پاگل پن جیسے ہوتا ہے انسان کا ویسا تھا تو میں نے اسے استخارہ کیا اس کے لئے وہ تو استخارہ میں بتایا گیا کہ نہیں یہاں پر اس کا رشتہ اچھا نہیں ہے اس نے زد کیا ہے میری بات کو اس نے مانا نہیں میں نے کوئی سمجھاتا رہا کہ یہاں رشتہ ٹھیک نہیں ہے نہیں مانا اس نے زد کیا ہے شادی کے ایک ہفتے بعد نتیجہ نکل آیا طلاق تک کم جا پہنچا طلاق ہو گئی گھر اجڑ گیا برباد ہو گیا رشتہ داریہ ختم ہو گئی تو اس لئے کہ راستہ میں جو بتلا رہا ہوں یہ میرا تجربہ شدہ ہے میں الحمدللہ کئی سیکڑوں مرتبہ اس کے تجربے کر چکا ہوں اس استخارہ کے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں کپڑے اگر پاک نہیں ہے تو کپڑے پاک پہن لیں جسم پاک ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر غسل کر لیں غسل کر کے کپڑے نئے پہن لیں کپڑے پہن کر خوشبو لگائیں پھر وضو کریں وضو کر کے مسجد میں آ جائیں دو رکعت نماز نفل کی نیت کریں یہ استخارہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں رات ہو بلے دن ہو کوئی ٹیم بھی آئے صرف مقروح ٹیم کے علاوہ مقروح ٹیم میں نہ کریں جیسے سورج غروب ہوتے وقت بیسمیٹ نصف و نیہار کے وقت بیسمیٹ اور سورج طلوع ہوتے وقت بیسمیٹ ان کے علاوہ آپ وضو کر کے مسجد میں آئیں دو رکعت نماز نفل کی نیت کریں نیت دور کرتے ہیں نماز نفل کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بندیں سبحانک اللہ ہم پڑھیں اس کے بعد تعوض اور بسم اللہ پڑھ کر الہم شریف پڑھیں الہم شریف پڑھتے جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستائین ایاک نابدو و ایاک نستائین اہدن صلاط المستقیم صلاط اللہ زین آنم تعالیم آگے پڑھ رہیں گے لیکن جب آئیں گے نا ایاک نابدو و ایاک نستائین بس اس کی رٹ لگاتے جائیں آنکھیں بند کر دیں ایاک نابدو و ایاک نستائین ایاک نابدو و ایاک نستائین اس کی رٹ لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں یک دم اچانک طور پہ جیسے آپ کا موہ سجی سیٹ بیسر مڑ جائے اے سے مڑے سمجھ لوگ کام ٹھیک ہے کر لینا چاہیے اگر موہ اس طرح مڑ جائے سمجھ لوگ کام اچھا نہیں ہے موہ جب مڑے پھر اس کو موہ کو سیدھا کر لیں پھر آگے اللہ حمد شریف مکمل کر کے کوئی صورت پڑھیں ساتھ رکعت ایک مکمل کریں رکوع سجود کے ساتھ پھر دوسری رکعت میں تلاوت پڑھیں مکمل کی رات کر کے رکوع سجود کریں اتیات بیٹھ کر سلام پھیر دیں اور دعا کر دیں یعنی پہلی رکعت میں ہی آپ کو اشارہ ملے گا یہ میرا تجربہ شدہ ہے مجربہ مال ہے اسے کہتے ہیں تجربہ مجھے کسی بزرگ نے دیا تھا سینہ بسینہ جیسے چلتے ہیں بزرگوں کے علم یہ مجھے کسی بزرگ نے دیا تھا میں وہ کرتا رہتا ہوں مجھے یہ کتاب میں کہیں نہیں ملا لیکن ہے بڑا کمال کا میں سیکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں تجربہ کر کے دیکھیں پھر میرے ساتھ رابط کریں انشاءاللہ جو پیسے لے کر استخارہ کرتے ہیں پیسے لے کر استخارہ نہیں کرنا چاہیے جائز ہی نہیں آئے فی سبیلہ استخارہ کریں لوگوں کی خدمت کریں یار اتنے مشکل اوقات میں لوگ پہلے تھوڑے سے تنگ پڑے ہیں پھر لوٹنے کے بار ان کی آگئے آجائیں ہم آپ کو جناب جی یہ تویز دیتے ہیں یہ کر دیں یہ کر دیں پیسے لے کر استخارہ نہیں کرنا چاہیے رب کی رضا کے لئے کریں رزق دینے والے میں رب کی ذات ہے مولا کریم دین مدین کی سمجھتا ہے